برطانوی اخبار دی گارڈین اور شاندانہ گلزار دونوں نے ادارے پر بجلیاں گرا دی ہیں جبکہ شاندانہ گلزار نے ایک سفیر سے اپنی ملاقات کا احوال بیان کیا ہے جو ان کو کہتا رہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں سابق رکن قومی اسمبلی اور اینے تھرٹی سے انتخابات میں حصہ لینے والی پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ شاندانہ گلزار نے عمران خان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش کے حوالے سے ہوشبہ انکشافات کر دیئے ہیں سینئر صحافی اور انکر پرسن مہید پیرزادہ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ شاندانہ گلزار کا انٹرویو کیا اور دورانے انٹرویو ان سے غیر ملکی سفیر کی ملاقات سے متعلق سوال کیا شاندانہ گلزار نے کہا کہ مجھے ٹریڈ اینڈ کومرس پر بات کرنے کے لیے ایک سفیر کی رہائشگاہ پر بلایا گیا اب انہوں نے یہاں پر اس سفیر کا نام تو نہیں لیا نہ ہی کس ملک سے وہ تھا اب اس دوران امریکن سفیر پاکستان میں تھے نہیں کوئی سفیر ابھی تک امریکہ نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا تو یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی یورپی سفیر یہاں پر ان سے ملا ہو انہوں نے کہا اس سفیر نے مجھے گاڑی اندر لے جانے سے روک دیا یعنی کہ اس کے سیکیورٹی سٹاف نے ملاقات میں مجھ سے انہوں نے امران خان سے حوالے سے سوال پوچھا جس پر میں نے جواب دیا کہ وہ میرا باس ہے پالیسیوں پر ہمارا اختلاف بھی ہو جاتا ہے مگر اچھا آدمی ہے بات سنتا ہے ہماری شاندالہ گزار نے کہا کہ مجھ سے پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ مستقبل بہت روشن ہے پاکستان کا ہماری ایکسپورٹس میں کرونا کے باوجود اضافہ ہوا ہے ہم چھے فیصد کی شرعہ پر ترقی کر رہی ہیں رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ اس دوران مجھ سے امران خان کے متبادل کے بارے میں ایک دم پوچھ لیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ طاقتور حل کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ کر بلاول یا مریم کی پارٹی جوائن کر لیں میرے لیے یہ جملہ حیران کن تھا مجھے غصہ بھی آیا کہ کسی ملکہ صفیر ایسے کیسے بات کر سکتا ہے میں نے کہا ایسی گفتگو سے پرہز کریں آپ تو مجھے دو حساس نام لے کر کہا گیا تھا کہ یہ لوگ بھی امران خان سے خفا ہیں میں نے جواب دیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یعنی کہ حساس نام آپ کہہ لیں کہ کمر باجوہ اور کسی اور جرنیل کا نام لیا ہوگا شندانہ گلزار نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ مریم کی تعلیم مجھ سے کم ہے اور بلاول کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ کم ہے میں کبھی ان کی پارٹی نہیں جوائن کروں گی جس کے بعد مجھ سے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں پوچھا گیا اور کہا گیا کہ وہ بھی پتھان ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے اس بارے امران خان اسد کیسر اور اسد عمر کو بتایا غیر ملکی افراد کی میٹنگ صرف میرے ساتھ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ امبیسی نے رابطہ کیا تھا اب ان بیانات کے بعد سب کو پتا لگا ہوگا کہ امران خان کے خلاف سازش میں باجوہ اور غیر ملکی طاقتیں سب شامل تھیں اب یہ آرٹیکل بھی دیکھیں آپ دوستو دی گارڈین کا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج پرانے طریقے استعمال کر رہی ہے امران خان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے جو کہ اس میڈیا کے زمانے میں اب ممکن نہیں رہا ہے کہ ایسے طریقوں سے کسی کو الیکشن سے دور رکھا جائے اس پر عادل راجہ نے کہا کہ پاکستانی فوج پرانے طریقے سے امران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتی ہے دی گارڈین پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں اپنے ہی عوام کے ساتھ بدماشی پاکستانی فوج کر رہی ہے جو کل تک ہیرو تھے آج محس قوم اور دنیا کی نظروں میں گنڈے بن چکے ہیں